موسیقی 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 کی examples آپ کو پتا ہونی چاہیے mostly mcqs میں چیزیں پوچھ لیتے ہوتے ہیں آپ سے lecture no.3 میں ہمارے پاس ہے کہ variables کو کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے اور data types کیا ہوتی ہیں بس ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے دوسرا precedence of operator اور arithmetic operator جو ہے یہ ہمارے mostly پوچھ لیتے ہیں mcqs کے اندر کہ بھئی اس کا استعمال بتائیں یا precedence operator میں کون سا symbol نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ book کی اوپر lecture no.3 میں mentioned ہے آپ نے اس کو اچھے سے بڑھ لینا ہے c out اور c ان کا کیا کام ہوتا ہے programming میں اس کا استعمال کیا ہے اس کی چھوٹی سی example جو ہے آپ نے وہ دیکھ لینی ہے میں یہ سب lectures بنا بھی رہا ہوں i think half lectures جو ہے میں نے بنا دیا ہیں اور کچھ باقی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے میں as soon as possible upload کر رہا ہوں تو اس کی مکمل play list آپ کو میرے channel سے مل جائے گی اس میں میں نے مکمل استعمال بتائے ہر ایک چیز کو میں نے بڑا ہی clear لی اور آسان طریقے سے سمجھایا ہوگا ہے lecture no.5 میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی conditional statement کی definition یعنی کہ conditional statement ہوتی گیا ہے کنڈیشنل statement کس کو کہتے ہیں اس کی types کون کون سی ہیں تو میں آپ کو سمپلی بتا دوں یہ جو if else ہے nested if ہے else if ہے اور switch statement یہ سب conditional statements ہوتی ہیں اس کے بعد logical operators کیا ہوتی ہیں اس کے symbols کون کون سے ہیں اور اس کا ہمارے conditional statement کے ساتھ کیا تعلق ہے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کی بھی example میں نے آپ کو lecture میں سمجھا ہی ہے اگر آپ نے وہ lecture نہیں سنا تو آپ میرے channel سے جا کر lecture no.5 کو سن سکتے ہیں آپ کو ہر ایک چیز واضح ہو جائے گی next idea ہمارے بعد اس میں lecture no.6 جس میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ repetition structure کیا ہے اور اس کی types کون کون سی ہیں تو repetition structure کے بارے میں میں نے جو ویڈیو ہے وہ upload کی ہوئی ہے loops کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے دوسرا most important کہ flow charts جو ہیں ان کا استعمال تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ استعمال یہ ہوتا ہے کہ ہم programming میں جو code کے ذریعے چیز سمجھاتے ہیں flow chart میں ہم تصویروں کے ذریعے سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے کچھ symbols ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں ان 6 سے 7 symbols کا 8 symbols کا نام پتا ہونا چاہیے اور ان کا کام پتا ہونا چاہیے یہ بس اتنا سا کام آپ کو آ جائے تو یہ کافی ہے آپ کے لئے باقی جس نے بھی chapters میں flow chart استعمال ہوئے ہیں وہ سب آپ نے نہیں کرنا بلکل بھی ٹھیک ہے ساتھ میں lecture میں increment اور decrement operator کون سا ہوتا ہے increment کو plus plus کہتے ہیں decrement کو minus minus کہتے ہیں اگر آپ پہلے اس کو استعمال کریں یعنی کسی بھی variable سے پہلے استعمال کریں تو output کیا آئے گا بعد میں استعمال کریں تو output کیا آئے گا یہ دو کام جو ہیں بڑے ہی key points ہیں اس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے lecture number 8 میں ہمیں نا switch statement کے بارے میں بتایا جائے گا switch statement کیا ہوتی ہے پھر اس میں break statement کا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور break statement کو اگر ہم لوگ arrays میں یا if else میں استعمال کریں تو وہاں پہ break statement کس طریقے سے کام کرے گی اس کا آپ کو پتا ہونا لازم ہے آگے ہے continue and go to statement اس کے صرف definition آپ کو پتا ہو کہ continue کیا کرتی ہے and go to statement کیا کرتی ہے lecture number 9 جس کو میں نے most important chapter میں سے ایک رکھا ہے اس میں ہے functions تو دیکھیں ہمارا جو paper ہے اس میں زیادہ در آتے ہی آپ کو functions ہیں functions کی نا دو طرح کی types ہیں ایک ہوتا ہے simple function ایک ہوتا ہے parameterize function ٹھیک ہے تو ان دونوں functions کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ایک چیز یہ بھی کہ جب function آپ main body سے بعد میں لکھیں گے main body کے بعد میں لکھیں گے نیچے یعنی کے تو پھر وہ کیا effect دیتا ہے اور اگر آپ main body سے پہلے یعنی کہ اوپر کی طرف اگر اس کو لکھیں گے تو پھر وہ کیا effect دیتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے آگے آگے how to pass values to parameters ہم جو بھی parameters function میں بناتے ہیں اس کو value کیسے دیتے ہیں کس جگہ پر جا کر دینی پڑتی ہے تو یہ چیز آپ نے اس میں سے لازمی clear کر لینا ہے اس کے بعد most important thing ہے اس میں prototype function کی prototype کس طرح سے کی جاتی ہے اس چیز کو آپ نے لازمی ہر حال میں کر لینا ہے کیونکہ prototype کے بارے میں paper میں code لکھا دیکھیں یاد رکھے گا کہ آپ کو paper میں کسی نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں code لکھ کر دو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ code جو لکھا ہوئے اس کی کوئی گلتی ہے اگر اس کے اندر اگر اس میں سے کوئی errors ہیں تو وہ نکال کر ہمیں دے دو یا اگر error نہیں ہیں تو ہمیں یہ بتا دو کہ اس کا output کیا آئے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے ہر حال میں کر لینا ہے lecture number 10 میں کچھ میں نے یہاں پہ چیزیں لکھی ہیں سب سے پہلے ہے کہ use of define keyword دیکھیں مجھے نا چھ سال ہو گئے ویو کو پڑھاتے ہو گئے اور programming میرا favorite subject ہے ٹھیک ہے اور الحمدلللہ last semester میں جو ہمارا result آیا تھا اس کی base کے پر میں سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں تو hopefully اگر آپ اس سارے lecture جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ گھر بڑی امید ہے کہ آپ کے بڑی اچھنبر آ جائیں گے تو define keyword کا استعمال آپ نے سیکھنا ہے کہ define keyword کرتا کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ MCQs میں پوچھ سکتے ہیں اور short question میں ان دونوں میں سے کوئی بھی option آپ کو مل سکتا ہے next ہے function calling کہ function کو لیے ہم call کرتے ہیں تو کن دو fung methods ہم کر سکتے ہیں تو دو method cbv and cbr اس کو کہتے ہیں call by value and call by reference reference operator یعنی address operator دونوں اس کے same نام ہیں اس کا symbol کون سا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے اور یہ کرتا کیا ہے next ہے recursive definition ہمارے بک میں ٹاپک ہے recursive بڑا جیب سا دیا ہوگا ٹھیک ہے تو recursive simply ایسے functions کو کہتے ہیں جو کہ continuously چلتے جاتے ہیں stop نہیں ہوتے یعنی ان کا کوئی ending point نہیں ہوتا انہوں نے چلتے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک دفعہ اپنے example آپ نے دیکھ لی نہیں ہے باقی definition تو میں نے آپ کو کہا ہے last میں mention کیا ہو ہے کہ just اس کی definition ہی آپ دینے کے لیے اب syntax کیا چیز ہوتی ہے syntax کہتے ہیں لکھنے کے طریقہ کار کو کہ ہمارا if else اس کو start کیسے کریں گے اس پر کون کون سی لگیں گی ٹھیک ہے اور semi columns کہاں پر لگیں گے یہ سب چیزیں syntax کہلاتی ہیں آسان لفظوں میں آپ اس کو structure کہہ جس میں پوچھ لیتا ہے لفظ لکھا ہو ہے تو میں بتائیں کہ کتنے bits لے رہے ہے کتنے bytes لے رہے ہے تو اس چیز ہے جو اس چیز کو آپ بک سے پڑھ لینا بڑا آسان سا لکھا ہو ہم سمجھ جائے گی میں اپنے lecture میں چیز کی ہوئی بک سے کریں گے تو آپ سمجھ نہیں آئے گی آپ نے کیا کر نا ہے جو سمجھ نہیں آرہی آپ نے simply google پہ لکھنی ہے کہ binary search in programming definition programming میں بائنری search definition کیا بنتی ہے تو سب سے short definition ہوگی اس کو آپ یاد کر لینا اور وہیں سے ساری بات سمجھ آجیں گی پوائنٹرز بہت important ہے آپ کی final term ہو mid term ہو programming کی دوسری کتاب ہو pointers آنے لازمی آپ pointers نہیں آتے تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں پروگرام نے نہیں سیکھ سائی سے پوائنٹرز کو لازمی کریے گا اس کا لیکچر میں انشاءالل اپلوڈ کروں گا اس میں بڑا آسان طریقہ ہے جو pointer کو سمجھانے کا ہے وہ انشاءالل ہم آپ کو بتاؤں گا تو ضرور آپ کو سارے بات سمجھ آ جائیں گی تو اس میں یہ کچھ points ہیں جو کہ آپ نے tip پڑھ نی ہے لیکچر کے آخر پر tips لکھ ہوتی ہیں وہاں پر پڑھ لیں باقی صرف دیکھنا ہے اس کا استعمال ہے کیا that's it اس کے بعد آپ نے tips پڑھ لینی ہے لازم ہے lecture 17 میں character handling functions ہیں وہ important ہے ہر حال میں آپ نے کرنے ہے اس کو بھی highlight کر دیتے ہیں yes string functions کے بارے میں لازم پڑھ آگے ٹوپک ہے لیکچر 17 سے onward 21 تک یہ بڑے important ہے ہر حال میں اس کو کرنا بڑے فائدہ ہوگا انشاءاللہ لیکچر rating میں text file handling if stream off stream کا کام کیا ہوتا ہے output file handling میں table بنائے موڈ 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 دو کولم بنے ہوگے اس کو سمجھ لینا موڈ میں اس کا مطلب کیا بنت ہے ٹھیک ہے tips لازمی پڑھ لیکچر 19 میں tell g tell p seek g seek b string length کا کام ہے get c put c k tips یہ section لازمی پڑھنے ہے اپنے بہت important topic ہے لیکچر 20 میں structures پہلے بک میں topics اور تھے اب تھوڑی سے پارٹیشن کر دی ہے structures وہ آگئے ہیں class پہلے آیا کرتی تھی لیکن اس دفعہ structure آ چکا ہے ٹھیک ہے تو structure کیا ہے اس کو لکھتے کیسے ہیں اس کو بناتے کیسے ہیں اور structure میں آپ نے کوئی بھی programming کی example کسی بھی website اٹھا لینا ہے آپ google پہ لکھیں structure definition یہ چیز کریں آگر لکھیں structure example in c plus پلس تاکہ آپ کو problem نہ ہو لیکچر نمبر 21 کچھ چیزیں آتی ہوتی ہیں لازم بیٹ منیپلیشن ہے اور اس کے operators کون کون سے ہوتی ہیں وغیرہ اور ان کے نام اور سمبل آپ کو یاد کرنے پڑھیں گے truth table and or not bit flags کیا ہوتے ہیں masking اور unsigned and tether shift operators کیا ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ important ہے lecture 22 جو ہے اس میں کچھ مل رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سسٹرائب کر دیا کریں اللہ حافظ